ویلکم میرا نام تبریج یسینے میں دوہزار بارہ سے پروفیسنل ٹیچر کام کر رہا ہوں اور ان آٹھ سالوں کے تجربے سے میں نے یہ جانا ہے کہ انسان کو کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اس کے اندر موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے اسی مقصد سے ہم نے یہ چینل بنایا ہے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے اور جب آپ کو لگے کہ ہمارے ساتھ جڑنے سے آپ کی ترقی ہو سکتی ہے تب ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت بار ہم غصے میں ناراضگی میں یا کبھی کچھ ایسے ہی کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں اس کا اثر اس وقت تو نہیں ہوتا لیکن بعد میں جا کر اس کا کافی اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے اس چیز کو آسان الفاظ میں جاننے کے لیے ایک کہانی سناتا ہوں میں آپ کو ایک کسان تھا اس نے اپنے پڑوسی کو بہت برا بھلا کہہ دیا کچھ دنوں بعد جب اس کا غصہ سانت ہوا تو اسے برا محسوس ہوا پستاوہ محسوس ہوا اس نے اپنے الفاظ کو دوبارہ سے لینے کا سوچا اور اسی مقصد سے وہ ایک سنت کے پاس گیا سنت بہت عقل مند تھے انہوں نے اس کی ساری بات سنی اور کہا کہ بہت سارے پتے اکھٹا کر لو اور سہر کے بیچ و بیچ جا کر رکھ کر میرے پاس آؤ اس کسان نے ایسا ہی کیا جب وہ پتے رکھ کر واپس آیا تو سنت نے کہا دوبارہ جاؤ اور ان پتوں کو لے کر میرے پاس آؤ جب کسان دوبارہ گیا اس بیچ کافی وقت گزر چکا تھا پتے ہوا سے یہاں وہاں چاروں طرف بکھر چکے تھے بیچارے کسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا وہ مایوس واپس آیا اسے دیکھ کر سنت نے کہا جس طرح سے تم پتوں کو واپس نہیں لاسکتے ٹھیک اسی طرح سے الفاظ کو بھی واپس نہیں لاسکتے کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں بولنے سے پہلے بولنے کے بعد انسان لفظوں کا غلام ہو جاتا ہے اس کہانی سے ہمیں دو سیکھ ملتی ہے نمبر ایک جب بھی آپ کو گھسہ آتا ہے جب بھی آپ کو چڑ چڑا پن محسوس ہوتا ہے یا کبھی کچھ ایسی ہی بات پہ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہو تو اس سے اس کا دل رکھتا ہے اور آپ کتنی بھی کوسس کر لو اس کا دل دوبارہ سے نہیں جوڑ سکتے ہاں معافی ضرور مانگ سکتے ہو مانگنی بھی چاہیے لیکن اس سے اس کے دل میں وہ بات ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتی ہے اور آپ دونوں کے درمیان جو تعلق تھا وہ پہلے جیسا نہیں رہتا اور دوسری بات جب ہم برا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں دوسروں کو چونٹ پہنچانا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ چونٹ ہمیں خود کو لگتی ہے ہمارا خود کا ضمیر ہمیں پستانے پر مجبور کر دیتا ہے اس طرح سے ہم اندر ہی اندر گھٹتے چلے جاتے ہیں اس لیے کبھی بھی کسی سے بھی بات کرتے ہوئے بہت سوچیں اور کبھی بھی کسی کو برا نہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کامیاب یا بڑے لوگ کبھی بھی کسی کو برا نہیں کہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے جب دوز بنا کر کام لیا جا سکتا ہے تو دوسمن بنانے کی کیا ضرورت یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جاتے جاتے سبسکرائب کا بٹن جرور دبا کے جانا اور بیل کا آئیکن بھی تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو لگاتار ملتی رہے موسیقی